دو تین لائنے مذہبی اتحاد کی جانب تو ایسی صورت میں یہ صورتحالہ پر پیدا ہوتی ہے کہ وہ مذہبی یلغار ملکے اسلامی دنیا پر کرتے ہیں تو اس کے مطلق اسلامی دنیا کا رویہ جو ہے یہ کس طرح اس سے دورہ دیکھتے ہیں آپ کے فیوچر میں ہوں گا عیسائی دنیا کا ردنگل پر دیکھیں ساری کیفلکس تو نہیں ہیں کہیں ساری عیسائی تو کیفلکس نہیں ہیں بھاری تعداد روم ان کی ہے پروٹسٹنس کی ہے چرچ سوینلینڈ والے ہیں اور بہت سے بشمار سیکٹ ہیں کچھ نئے کچھ پرانے ہیں تو اگرچہ سب سے بڑا واحد فرقہ کتھولیسزم ہے لیکن عیسائیت صرف کتھولیسزم کا نام نہیں ہے اتنے بہت سے فرقے ہیں جو پروپ کو پسند بھی نہیں کرتے کسی نے احتجاج کیا بتائیں میرے علم میں نہیں ہے لیکن اگر مرانی کو بلا لیں دیکھیں خیامت توٹ پلے گی سارے دوسرے فرقے اٹھ کھڑے ہوں گئے کہ یہ تو مسلمانی نہیں ہے یہ سترہ یہ تو مشرق ہے قبر پرست لوگ ہیں ان کو تمہیں جو اعزاز دے دیا ہے تمہیں کیا اختیار تھا تو انہوں نے چھتے پہ ہاتھیں نہیں لالا یہی بلکل حضور یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ باوجود اختلاف کے کسی نے احتجاج نہیں کیا اور یہ خطرے کی مرحلہ نشان گئی ہے مسلمان انہوں کو وارننگ ہے یہ کونسی وارننگ جس کا ان کو خیاب و خیاب بھی نہیں آیا وارننگ تو وہ جو دروازے کھٹ کھٹاتی ہے ایسی وارننگ تو باہرہاں آ چکی ہیں آ رہی ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہے وارننگ لا تحین مناس وہ وقت آ رہا ہے کہ جب کوئی کسی کا نہ رہے دن میں دن ٹکڑے ہوتے چلے جائیں پھٹتے چلے جائیں تو دوسرے کے خلاف مدد کو پکاریں لیکن کوئی مدد کو نہ آئے یہ جو قرآن کریم کی ایک خاص صورت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر میں نے زیاہ کے دور ہی میں ایک تصیری خطبہ دیا تھا انہوں نے ہر آج کے پھر سنا دینا چاہیے تم پر ایسا وقت آئے گا کہ تم مدد کو پکاروں گے لیکن کوئی مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ تم نے مجلوموں پر ہاتھ ڈالا ہے اور اس کی سزا پھر یہ ملا کرتی ہے ان کا خدا تو مدد کو آتا رہے گا تمہارے لیے پھر کوئی نہیں آئے گا یہ وہ صورت ہے جو اس سے پیدا ہو چاہیے اس کو کہتے ہیں القار یا کٹ کٹانے والی یہ پوپ والا بات ہے تو ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا ان کو پتہ نہیں لگا انہوں نے تو نہیں سوچا ہے آپ کو وانے مل گئی ہے آپ کو وانے مل گئی ہے زیادہ